بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کا فورت لیکچر ہے جس میں ہم جس ٹوپک پہ بات کریں گے وہ ٹوپک ہے کھیلوں کی افادیت یعنی کے بینیفٹس آف گیمز بیٹا کھیلوں کی اہمیت جو ہے وہ ہر دور میں تسلیم کی گئی ہے مجودہ دور میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ سائنسی اجادات کی وجہ سے روز بروز جسمانی مشکت کم ہونے کی وجہ سے انسان سست اور کاہل ہو گیا ہے جس سے اس کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے ویسے تو انسان بدپند سے لے کر بڑھا پے تک کسی نہ کسی کھیل میں حصہ لیتا رہا ہے کھیل ایک فطری سرگرمی ہے جس میں شرکت سے کھلاری خوشی اتمنان رات اور سکون حاصل کرتا ہے اور اپنی قدرتی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کر کے ملک و قوم کا نام روشن کرتا ہے اس کے علاوہ اپنے ذہنی جسمانی اخلاقی اور سمادی نشنمہ کا ذریعہ بھی کھیل ہے اگر ہم کھیل کی بات کریں تو اس کے بہت سے فائدی ہیں سب سے پہلا فائدہ سیت مند مقابلہ اور بھامی تاؤن ہے بیٹا یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اسے آپ نے ایک کوپی پر نوڈ کر لینا ہے کیونکہ آپ کے پاس جو بک ہے اس میں یہ پوائنٹس نہیں ہیں اگر آپ اچھے سے یہ پوائنٹس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پیپر میں آپ کو اچھے مارکس مل سکتے ہیں تو بیٹا سب سے پہلا پوائنٹ ہے سیت مند مقابلہ اور بھامی تاؤن ٹیم سپرٹ کسی ٹیم یا اقتماعی کھیل میں ریڑ کی ہڈی کا کام دیتی ہے اور کامجابی کے لیے مرکزی کا دعا دا کرتی ہے ٹیم کی جیت کسی ایک لڑی کی جیت نہیں ہوتی بیٹا بلکہ یہ ایک دوسرے سے تاون کا نتیجہ ہوتا ہے دیکھیں اگر ایک گلتی کی وجہ سے وہ ٹیم ہار جاتی ہے بیٹا کوئی ٹیم تو دیکھیں وہ سب کی گلتی کاؤنٹ ہوتی کوئی یہ تو نہیں کہہ تھا کہ اس کی وجہ سے ہار گئی ہے اس کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیم ہار گئی اگر کوئی گول کرتا ہے فوٹبال میں دیکھ لیں ٹھیک ہے اگر کوئی گول کرتا ہے کوئی پلیئر تو وہ ٹیم جیت جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتے فلان پلیئر نے کیا اور وہ پلیئر جیت گیا نہیں بلکہ پوری ٹیم کا نیم لیتے ہیں کہ وہ ٹیم جیت گئے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے قیادت کی تربیت کھیل کے دوران قیادتی صلاحیتیں یعنی کہ لیڈرشپ اسے کہا جاتا ہے لیڈرشپ یعنی کہ جیسے کیپٹرن ہوتا ہے وہ پوری ٹیم کو گائیڈ کرتا ہے یہ وہ قیادت ہے کھیل کے دوران قیادتی صلاحیتیں کسی ٹیم کی فتح شکست کا سبب بمتی ہیں ٹیم کی کھلاری قائد کی ہدایتوں منصوبے جو بھی بنایا گیا ہوتا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں جیسے کیپٹرن کہتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں کیپٹرن اپنے عمال اور خیالات سے موقع کی نزاکت کے مطابق ان کی اہلیتوں میں ضافہ کرتا ہے اس لیے یہ مسلمہ عمر ہے کہ کھیل ایک قائد کی تربیتگاہ ہے جب کھیل میں وہ کیپٹرن بنتا ہے اسے لیڈرشپ یعنی دی جاتی ہے اس کے مائن میں طرح طرح کے آئیڈیاز آتی ہیں کہ میں اب سب سے بڑا ہوں میں نے کس طرح اپنی ٹیم کو چلانا ہے اس لیے قیادت کی تربیت بھی کھیلوں سے حاصل ہوتی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیلوں کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی قیادت کی تربیت بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ ذہن کی تربیت کھیل کے میدان میں ہر وقت چوکوچھ کرنا رہنا پڑتا ہے اور ذہن کو ہر وقت استعمال کرنا پڑتا ہے ذہانت کے زور پر مختی وزرائع کے استعمال سے اچھے نتائج پیدا کیے جاتی ہیں اس لیے کھیل ذہن کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جسمانی ترقی کھیل اور جسمانی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت سے فائدہ زیادہ تر جسم کو پہنٹا ہے اور ان کے ذریعے جسم کی متواز و نشن میں رہتی ہے جسمانی تعمیر و ترقی شخصیت کی جان ہے دیکھیں بیٹا جو بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جب کھیل میں انسان کھیل میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے انسان کو پسینہ آتا ہے جو ایکسٹرا فیٹ ہوتا ہے وہ ریڈیوس رہتا ہے اس لیے بوڈی کی جو شیپ ہوتی ہے جو پوسچر ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل کی بہت زیادہ اہمیت یہ بھی ہے وہ جسمانی ترقی میں بھی اہم قدار ادا کرتے ہیں نیکسٹ بیٹا ہے قدرتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا کھیل سے جسمانی سرگرمیوں میں فطری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے موقع ملتے ہیں کئی لوگ ان صلاحیتوں کو اپنے اندر ہی اندر ختم کر لیتے ہیں لیکن کھیلوں کے ذریعے ایسے موقعوں سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جسمانی کوتوں کا اظہار انسانی فطرت ہے کھیلیں اس مقصد کی اصول میں بیٹا بڑا اہم قدار ادا کرتی ہیں کھلاڑی کھیل میں شرکت کے دوران بامنی تعلقات بڑھاتا ہے اس طرح اس سماج میں اٹھنا بیٹھنا سیکھ لیتا ہے تعلقات عامہ میں اٹھ کے بہتری پیدا ہوتی ہے جس کی آج کل کے دور میں بہت ضرورت ہے دیکھیں بیٹا اگر کوئی پاکستان کی ٹیمز ہیں پلیئرز ہیں وہ ایک ہی تو ایریا سے یا ایک گھر سے تو نہیں لیا جاتے نا اگر ایک ایریا کے دپالپور کی ٹیم ہے تو وہ کوئی دپالپور کی ٹیم بنی ہے جو آگے کھیلنے گئی ہے تو وہ کوئی بلڑکا بصیرپور سے ہوگا کوئی دپالپور شہر سے ہوگا تو کوئی گاؤں سے ہوگا وہ سب ملیں گے بیٹھیں گے جو اچھی عادت دوسرے کی لگے گی وہ اسے کوپی کرنے کی کوشش کریں گے وہ دوسروں کے ساتھ رہیں گے اچھے تلقات بنائیں گے وہ فرنز بن جائیں گے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماجی زدگی میں بھی ترقی آتی ہے بیٹھا اب سیون پوائنٹ ہے فرصت کے اوقات کا مصبت مصرف مصبت یعنی کہ پوزٹیو اثر فرصت کا جو وقت ہوتا ہے آپ کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے اسے اچھے کاموں میں گزارنا عموما بچے بیٹھا فرصت کے وقت میں غلط کاریوں میں لگ جاتے ہیں اور آج سا آج سا معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں لیکن کھیل فرصت کے اوقات کا صحیح استعمال ہے اور کھلاڑی ایسی غلط کاریوں سے بچا رہتا ہے بیٹھا آگے ہے ایٹ پوائنٹ وہ ہے اخلاقی تربیت اخلاقی تربیت کھیلوں میں حصہ لینے سے بچوں میں ہمدردی وفا شعاری راست گوئی دیانت داری اور بیٹھا مستقل مزار جی نظم و ضب جیسے اصاف پیدا ہوتی جو کامیاب زندگی گزانے کے لیے بہت ضروری ہے فرض کرے اگر کوئی پلئر ہے اسے چوٹ لگ جاتی ہے دیکھیں ساری ٹیم میں روک کے اس پلئرز کو اٹھاتی ہیں اٹھاتی ہیں اسے حوصلہ دیتی ہیں نہیں اب تم ٹھیک ہو ایسے اور ڈاکٹر کو بلاتی ہیں وہ جسے چوٹ لگ اس میں بھی ہمدردی پیدا ہوتی ہے میرا کتنا خیار رکھتے ہیں جو میرے ساتھ والے کھلاڑی ہیں ٹھیک ہے دوسری ٹیم کی کتنا خیار رکھتے ہیں تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اقلاق کی تربیت میں بہتری پیدا ہوتی ہے نیکسٹ نائک پوائنٹ ہے اصابی ازلاتی اور دیگر نظاموں میں ترقی کھیل کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور جب ایک کھلاڑی کھیل میں حصہ لیتا ہے تو انسان کے بیرے سارے جسمانی نظام حرکت میں آ جاتے ہیں کھیل سے جسم کی نظام بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جسے کھلاڑ کی صحت میں بڑی اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی صحت میں بھراوہ پیدا ہو جاتا ہے اب دیکھیں اگر میں فرض کریں آپ میں سے کوئی کھیل رہا ہے بیٹا کھیل رہا ہے تو وہ جب چلتا ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے ہارٹ بیٹ تیز تیز اب ہوتی ہے تو بلڈ زیادہ سرکولیشن کرتا ہے پمپ زیادہ کرتا ہے جو دل ہے ٹھیک ہے جب زیادہ پمپ کرتا ہے تو بلڈ زیادہ سرکولیشن ہوتا ہے اور بوڈی کے پورے بوڈی میں ایزیلی وہ بلڈ چلے جاتا ہے اور تمام جو بوڈی کے جو بھی پارس ہیں وہ اچھے سے بیٹا کام کرتے ہیں